اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک میں 114 مرتبہ آیت مبارک نازل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام میں بھی یہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ اس میں خیر و برکت آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے دوست میں بھائی اس کو ہر وقت پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا غیر مذہب یہ پڑھ سکتے ہیں یعنی جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو ایک تو یہ کہ ان سب سے گزارش کروں گا کہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دین ابراہیمی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی پڑے گا اس کو فائدہ ہوگا سریند پرنٹ جنہوں ان سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساری دنیا کی ہر شئے جو ہے زمین و آسمان میں جو بھی شئے وہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کسرت رکھنی ہے اور اپنے خواب کسی کو نہیں بتانے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وسلم یہ دروشری فید میرے دو سارے باوزور آ کریں ہر وقت اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے انیس فرشتے جو آپ کو مل جاتے ہیں دو فرشتے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کی نیکی اور بدی کو لکھنے کے لیے ہیں لیکن وہ جو نائنٹین فرشتے ہوں گے جو کم از کم ان کی تعداد انیس حدیث پاک کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی انیس فرشتے عطا فرمائیں گے اور ان فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ یہ بندہ میرا خاص ہے اس کو آپ کو پریشانے نہیں ہونے چاہیے اس کے سارے کاموں میں خیر و برکت رکھ کے بہت خوبی انجام فرمائیں تو یہ فرشتے جو ہیں یہ انیس یہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہوں گے اس لیے جو آپ سوچیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا ہوگا تو یہ بہت آسان سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اپنے خواب نہیں بتانے کوشش کرنا ہے کہ بڑا دوشت نہیں کھانا بس ہماری خواہش ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹے ہی کام کریں چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک دفعہ پڑھنے سے چھہہتر ہزار گناں آف ہوتے ہیں چھہہتر ہزار درجات بلند ہوتے ہوں چھہہتر ہزار میں کیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنا فائدہ ہے اس کا تو آپ نے مربانی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خواتین یہ گھر میں کام کرتی رہتی ہیں یہ اگر پڑتی رہیں گی تو ان کے سواب میں اور ان کے کام میں بڑی خیر و برکت آئے گی ان کے گھروں میں خوشی آئیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنے سے چھہتر ہزار گناہ ماہ چھہتر ہزار نیکیوں میں اضافہ اور چھہتر ہزار دجاب کی برندی یہ بات حدیث پارک میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم